مہارت کی گرتن دوست سمہاروں کی مکھیاتی تھی فرانس کے راسپتی ایمینل میکرو اس وقت راجستان کے جائپور میں ہے وہ جائپور کے شاندار پریٹون ستھلو کا دیدار کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پردھان منفری نرین مودی کے ساتھ ان کا روڈ چو شروع ہوگا اور جائپور سے لے کر پیرس تک ان تصویروں کو بہت دھیان سے دیکھا جا رہا ہے لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ایمینل میکرو دلی سے پہلے جائپور کیوں پہنچے پردھان منفری نرین مودی کے خاص تو سمینل میکرو کے اس دورے سے کیا راجستان کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور کیا میکرو کے جائپور دورے کا کوئی چناوی مائنے بھی رکھتا ہے بھارت کے گرتن تر دیوست کے مکھیاتی تھی فرانس کے راشپتی ایمینل میکرو دلی سے پہلے جائپور پہنچے آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب گرتن تر دیوست کے افسر پر بھارت آئے کسی دیش کے داشتر دھکش بھارت کے پدھار منطری کے ساتھ جائپور میں اور جائپور میں فرانس کے راشپتی میکرو کی ان تصویروں کا اثر جائپور سے صرف 797 کلومیٹر دور اسلام آوات پر بھی پڑے گا اور 6608 کلومیٹر دور پیریس میں ان تصویروں کو لائف دیکھ رہے فرانسیسی لوگوں پر بھی پڑے گا اسی وجہ سے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو دلی سے پہلے جائپور اترے ہیں یوروپ کے سب سے شکتشالی دیش فرانس بھارت کو اپنا سب سے گھارتک لڑاکو ویمان رپال دینے والے فرانس اور بھارت کی دوستی سے اسلام آباد کیوں بے چین ہوگا سمجھا جا سکتا ہے اس لئے آپ پہلے ایمینویل میکرو کے جائپور پہنچنے کی بجائے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے راڈستان آنے والے فرانسیسی پیرٹکوں کے آکڑے کے بارے میں سمجھنا چاہیے راڈستان میں فرانسیسی پیرٹک بڑی سنکھیا میں پہنچتے ہیں دوہزار بائیس تیس میں چونتیس ہزار نو سو ننیانوے فرانسیسی پیرٹک راڈستان آئے اور راڈستان پہنچنے والے زیادہ تر پیرٹک جائپور بھی ہے فرانس کے پیرٹکوں میں جائپور کا کھانا خاصا لوگ پریہ ہے اور ڈبل انجن کی سرکار یہاں پر پیٹرن کو بڑھانا چاہتی ہے راڈستان اس لیے سیلک کیا گیا کہ راڈستان ایک ایسی جگہ ہے جو بہت اٹریک کرتی ہے ان کو وہاں کے ڈیزرٹ، وہاں کے لوگ، وہاں کے کپڑے کھلر فل لائف، وہاں کی میوزک، وہاں کے ہنڈی کریفت یہ فرانس میں بہت اٹریک کو اچھا لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کے بعد وہاں پہ ایک بڑی سنخیہ میں فرانس مول کے لوگ بھی آنے لگیں گے اس کے علاوہ 2014 اور 2019 کے لوگ سبحان چناؤں میں بی جے پی اور سہیوگی دل راڈستان کی سبھی 25 سیٹے جیت چکے ہیں اب پارٹی 2024 میں بھی یہ کارڈنامہ کرنا چاہے گی کہا یہ بھی جا رہا ہے بی جے پی اس بار راڈستان میں ایسا کام کرنا چاہتی ہے کہ ہر پانچ سال بعد راج میں سرکار بدلنے کا ریواز بھی بدل جائے ایک بڑے ویشفک نیتا کا جائپور دورہ راڈستان کے لوگوں کو بھی خاصا پسند نہ رہا ہے کیونکہ اگر راڈستان میں پرانسیسی پیلٹکوں کی سنخیہ بڑھے گی تو اس کا پائدہ راڈستان کی ارث ویوستہ کو ہوگا یعنی راڈستان کے لوگوں کو ہوگا ویسے پرانسیسی راشترپتی کے اس دورے کے ساتھ بھارت نے امریکہ کو بھی بڑا سندیج دے دیا ہے اس سے پہلے بھارت کے گڑتن تر دیوست پر امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کو مکھی اتیتھی کے طور پر آمنتیت کیا گیا تھا لیکن بائیڈن پرشاشن کی طرف سے چراؤں میں ویست ہونے کی بات کہی گئی جس کے بعد بھارت نے دنیا کی ایک اور مہا شکتی اور یوروپ کے سب سے شکتی شالی اور بڑے نلنیتک ساریدار دیش کے راستر دیکشو کو بھارت بلا لیا بہت سے کارن تھے جس کی وجہ سے وہ بھارت نہیں آئے مگر یہ ہے کہ ترانتھی پردان منتری نے ان کو بلا کے ایک بڑے راشت کے بڑے راشپتی کو جو کہ وہاں کے یوروپین یونین کا بھی بہت امپورٹنٹ لیڈر ہے اس کو بلا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کمی تھی وہ پوری کر دی کل ملا کر جائپور میں ایمینول میکروں کی یہ یاترہ کئی مائنوں میں خاص ہے جس کا اثر بھارت کی رازنیتی بھارت کے پیٹن اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کے ساتھ پوری دنیا پر پڑھنے والا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا